اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست ساتھ علی خان اور آج ہی ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور شخصیت ہے جو کسی تعریف کی بتائی نہیں میزی کے دنیا میں ان کا اپنا نام ہے فلمی گیتوں سے لے کر جانم سنزرہ جیوہ فلم کا گانا آج بھی لوگوں کی کارنوں میں وہ رس گھولتا ہے ریڈیو ٹی وی کے آٹسٹ بہت بڑا نام پاکستانی فلم ڈسٹی اور پاکستانی میوزک انڈسٹی کا انو رفی صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں اسلام علیکم بھائی جی علیکم السلام اچھا تھوڑا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیریئر جو میوزکا ہے یہ کیسے شروع ہوا بیسیک تو ریڈیو پاکستان لاہور سے شروع ہوا اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن پھر ٹیلی ویژن پھر میں فلم میں آگیا کون سا میڈیو میسے لگا کہ جس پھر آپ سمجھ گئے آپ نے اس کے اندر رہ کے بہت کچھ سیکھا دیکھیں یہ ادارے جو ہیں نا تینوں ادارے ان میں آدمی کو ہر ادارے میں سیکھنے سے ملتا ہے لیکن ریڈیو پاکستان جو ہے نا وہ ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے کہ یہاں جتنے بھی بڑے فنکار سبوں نے یہاں آکے حاضری دی یہی سے وہ فلم ڈسٹری میں گئے یہی سے وہ ٹیلی ویژن پھر گئے چونکہ اس دور میں یہ میرے پیدا ہونا سے پہلے کی بات ہے کہ صرف ریڈیو تو ہوتا تھا تو یہ ٹیلی ویژن یہ بہت بعد میں آیا فلم تو خیر وہ تو انڈیا سے ادھر آئے جب ہندوستان پاکستان بڑا تو بیس جو ہے نا وہ ریڈیو پاکستان ہے چونکہ یہ ایک ایسا دارہ ہے جس سے آپ کو تلفظ کا پتہ چلتا ہے لفظ کا ایکسنٹ کیسے کرنا ادا کرنا کیسے ایکسپریشن کیسا ادا کرنا یہ اس لیے میں اس کو یونیورسٹری کا درجہ دیتا ہوں تو مجھے ریڈیو پاکستان پہ اس لیے مزہ آتا ہے کہ جو اندر کتھارسیز ہیں جو سیکھا ہے جو بزرگوں سے تھوڑا بہت میں نے علم سیکھا ہے وہ یہاں آکے وہ نکالتے ہیں ہم لوگ غزل کی شکل میں گیت کی شکل میں تو ویسے تو الحمدللہ ریڈیو پاکستان سے آپ نے شروع کیا ہے کسی سے تو سیکھا ہوگا وہ بڑے نامبر لوگ ہوں گے بڑے لوگ تھے اس دور میں تو ماشاءاللہ سارے جو بھی بندہ تھے وہ سونا تھا تو آپ کے جن سے سیکھا ان کے بارے میں سب سے بتائیے گا سادت میرے جو سب سے پہلے وہ استاد تھے وہ تھے ماسٹر فروزگیل صاحب ان کے پاس میں اکثر جا کے صرف بیٹھا رہتا تھا تو گاتا نہیں ہوتا تھا صرف سنتا تھا میں میں نے دس سال صرف یہ میوزک سنایا کہ فلان آرٹس کیسے گا رہا ہے فلان آرٹس کیسے گا رہا ہے تھوڑی سی سنس تو تھی چونکہ آرٹسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں دودھ ہو تو دہی بنتا ہے اس کا کبھی پانی کا دھائی تنگی بنا آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی آرٹسٹ ہوتا ہے صرف جیسے کہ سونہ کان سے نکلتا ہے تو اس کو جب وہ جوہری کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ کئی بندے بنا لیتا ہے کوئی انگوٹھی بنا لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ آرٹسٹ کو جب برث پیدا کیا ہوتا ہے صرف اس کو اچھا استاد ملنے کے ضرورت ہوتا ہے تو ماسٹر فروتگیل صاحب کے پاس میں گیا وہاں بیٹھا رہتا تھا اکثر پھر اس کے بعد میرے والد محترم ایم ایس ناگی جنہوں نے پچی سال ریڈی پاکستان لاہور سے گایا ازاد کشمیر سے گایا انڈیا میں ہندوستان جب پاکستان آکھٹھے تھے اس دور میں فلموں کا مرزک بھی دیا وہاں بھی گایا تو یہ جینز میں تھا میرے تو اس کے بعد پھر اپنے والد صاحب سے میں نے جو کچھ حاج تھا جو میں کرتا ہوں تھوڑا بہت جتنا بھی مجھے آتا ہے ان کی جوتیوں کی تفیل اچھا اس دور میں اتنے بڑے آرٹسٹ تھے میندیزا صاحب غلام علی صاحب پرویز میندی صاحب ریشمہ افشان مہنان میڈم نور جان اس دور میں اپنی رستہ دھوننا کتنا مشکل لگا یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو تو پروردگار رحمت کرتا ہے میں جس دور میں آیا ہوں یہ سارے ہی آرٹسٹ گا رہے تھے ان کے درمیان میں سے میرے مالک نے مجھے کرم کیا مجھے بھی اپلیٹ فرم دیا مالک نے تو میری خوشبقتی یہ ہے کہ تبرکن میں نے سب کے ساتھ کام کیا غلام علی صاحب کے ساتھ بھی ان کی سپرویئن بی بھی میں نے ایک گانہ ریکارڈ کیا ریڈیو پاکستان لاہور سے پھر مہدی حسن صاحب کے ساتھ بھی تین چار پروگرم کیے رسولت فتح علی خان صاحب ان کی بھی جوتیوں میں بیٹھ کے میں نے پرفرم کیا تو ان سب آرٹسٹوں کے تفہل نیازی صاحب بہت بڑی دنیا تھے ان کے ساتھ بھی ایک دو مطلب شوز میں میں نے شرکت کی کہ جہاں وہ بھی تشریف رما تھے تو ان لوگوں سے میں نے بہت کو سیکھا ان سے شابس لی میں نے اور یہ میرے مالک کا کرم ہے پروردگار چونکہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا تھا یہ میرے سارے استاد ہی ہیں جو اپنے سے سینئر آدمی ہوتا ہے استاد ہی ہوتا ہے ان کے بعد پھر غلامباد صاحب اے نیر صاحب ان کو نہیں بڑھ سکتا وہ بھی بہت بڑی دنیا تھے مسود رانہ صاحب منیر حسین صاحب یہ سارے آرٹسٹ جو تھے جب میں ان نوہ تو یہ کام کر رہے تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ کم ہو گئے تھے کام تو میں نے جب پہلا ہی گانا میری وفا میرے وعدے پہ اتبار کرو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے پھر کبھی آپ کو سناؤں گا لیکن یہ گانا میرا تھوڑا تھا چلا اور اس کے بعد پھر چل سو چل تقریباً کوئی سو فلم کے بعد یہ میرا گانا آیا جانو سن دھرا اس نے پھر ٹرنڈ چینج کر دی ہے اس میں کوئی شکر نہیں فلم جسٹری کے اندر جیسا گانا آپ کا یہ آیا تھا جانو سن دھرا اس نے تو ایسے لگتا کہ جیسے انڈو پاک کی نا میوزک کی ہسٹریو بدل دی وہ کیسے کریٹیوٹی تھی وہ کیسے ذہن میں آیا اور کن ایم اشرف صاحب کا میوزک تھا ایم ارشد ایم ارشد صاحب کا میوزک تھا ایم ارشد صاحب کا میوزک تھا اشرف صاحب کے بیٹے تھے تو وہ آپ کو کیسا انہوں نے آپ ہی کو سیلیکٹ کیا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے واقعی آپ سے بہتر وہ گانا کسی نہیں آج تک نہیں گا ہے آپ یقین مانیے گا میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا میں توبہ کر کے کہتا ہوں میں کسی کی جوتیش درسہ بھی نہیں ہوں مجھے تو ابھی کچھ نہیں آتا میں کوشش کر رہا ہوں ارشد اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے پروردگار مجھے اس نے بلایا جیوہ فلم کے لیے تو میں نے انکار کیا پہلے الکا سا میں نے کہا یار اچھرز بھائی کسی دن اور کر لیں گے تو میں شو سے آیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے نمر تم نے آنا ہے یار چونکہ احمد شرف صاحب وہ تھے بندے جنہوں نے مجھے مائک پہ کھڑا کیا تھا وہ میرے استادوں میں سے ہیں ان کے بیٹا جو ہے اے مرشد وہ میرا ہم عمر بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے تو اس کو میں نہ نہیں کر سکا انکار نہیں کر سکا میں آ گیا تو اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا میں نے آدھے پونے گھنٹے میں یہ گانا ریکار کر دیا اس کے بعد وہ کہنے لگا جانا نہیں آبی ہے اس کے بعد دنے اسی فلم کا چھول ہے اگر تجھ کو ہوا وہ بھی پھر گا تو بس مالک کا یہ کرم ہے کہ مالک نے عزت دینی تھی اس گانے کی بدولت تو مالک نے عزت دی وہ ان کو سید نور صاحب کو بھی احمد شاہ صاحب کو بھی مجھے بھی بابر وہ جتنی بھی کاس کی سارا وہ ریشم سارے اللہ تعالیٰ نے بس ایک نام کر دی یا پروردی گار نے اس کا شکر دا کرتا ہوں جتنا بھی کوئی نئے آنے والے کو میسید دیں گے کیونکہ آپ نے بہت میند کی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ میند کی ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے آج کل تو وہ ایک کمپیوٹر پر تھوڑا سا ڈی جے بننے کی کوششی میں لگے رہتے ہیں کروکے کر لیا یہ ایسے گانا ہو جائے گا ایسے گانا ہو جائے گا ان کے لئے کوئی محسید دینے چاہتے ہیں سادت جو بچہ سیکھ کے آتا ہے وہ مہدی سن ہوتا ہے وہ میڈن نور جان ہوتے ہیں وہ مہناز ہے وہ مہرہ چنہ ہے سائرہ نسیم ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا گانا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کتنے آرٹسٹ آئے کتنے لوگ آئے ایسے ہوا میں ان کا نام ہوا اس کے بعد بھی راجتہ کوئی نہیں ہے تو فاریور وہ ہی چلتا ہے جس میں کچھ سیکھا ہو ٹھیک ہے نا تو اس گانے کو اگر اس فن کو سیکھنا ہے یا آنا ہے اس میں تو پہلے کمز کم اس کا شعور ہونا چاہیے بندے کو کہ میں کر کیا رہا ہوں چونکہ آج کل کے بچوں کو پتا نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں اس لئے تو ان کو عزت کرنی نہیں آتی سینئرز کی اگر کچھ اسے سیکھا ہو کسی کے کسی کو دبایا ہو کسی کی مالش کی ہو اس لاجی کو اس کو اس کی عزت کی ہو تو پھر یہ فن آتا ہے کہ دس سال میوزک سنایا پہلے میں نے اس لئے سنایا کہ مجھے پتا چلے کہ کون سا آرٹسٹ کیا کر رہا ہے تو اس کو پہلے کیونکہ سننے سے جاتا ہے بہت زیادہ سننے سے بہت زیادہ آتا ہے اس کے بعد پھر آپ استاد کو سیکھ خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ برکت بہت بڑی آرٹسٹ لتا جی بہت بڑے ان کے موزک ڈیکٹر ہے بپی لیٹی صاحب وہ انتقال کر گئے لتا جی کا گانا ایسا تھا کہ وہ آج بھی اس کو سنا جو راک کانو میرا سکھولتا ہے کیا آپ سمجھتے کہ ان کی کوئی جگہ پور کر سکتا ہے نہیں لتا جی مہدی حسن صاحب ملکہ ترنم نور جان اور محمد رفی یہ چار آرٹسٹ ایسے ہیں جن کا نہ کچھ سانی ہے نہ کسی نے آنا ہے اس صدی میں تو نہیں آتا ہمارے بعد کوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بنانے والے وہ پروردگار میں ہے تو وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ چونکہ اتنی محنت وہ ٹائم وہ وہ وقت وہ دوبارہ نہیں آسکتا ملکہ ترنم نور جان جی اور لتا جی یہ دو آرٹسٹ ایسی ہیں یہ توبارہ نہیں پیدا ہو سکتا یہ ایک صدی کا نام ہے بہت شکریہ سر جی آپ کا کہ آپ نے میں تھوڑا سا ٹائم دیا کبھی میں ایک اچھی نشست آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور بڑی میرے دل میں باتیں رہ گئی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ایک بار پھر آپ کا شکریہ آج کی محفل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں استاد صدیق علی خان کی یاد میں جو محفل تھی اس کے حوالے سے آپ کا بھی ایک وقت گزرا ہے ان کے ساتھ بلکل میرا وقت گزرا ضرور ہے لیکن افسوس ہے کہ بہت تھوڑا گزرا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر وہ میوزک ان کی سپر ویئن میں میں نے بھی دو آئٹم ان کے گائے ہیں تو صدق علی خان صاحب ایک ایسی دنیا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جس کو بھی مائک پہ کھڑا کیا اس کو سپریٹ کر دیا تو یہ قولیٹی جو ہے نا یہ بہت کم میں نے دیکھی اپنی زندگی میں جتنی میری لائف ہے کہ کسی بھی آرٹس کو مائک پہ کھڑا کیا اس کو اس کی ٹون بنا کے اس کو یاد کرا دی اور پورے دنیا میں چھابیاں جتنے بھی لیجنڈ آرٹسٹ ہوئے ہیں جس میں علام علی صاحب علا پاک نے زندگی دے پرویز مہدی صاحب آصب جویز صاحب افشان پرویز مہدی یعنی یہ ہمارے سے پہلے دور کے آرٹسٹ ہیں سب کو ایک ایک گانا گوا کے ریشمہ جی کیونکہ بعض ٹونیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو اویرنس نہیں ہے کہ کون سی ٹون کس نے بنائی ہے ہمارے پاس بک ایسا سا کام پڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں نے نہیں پتا دیکھیں یہ تو خیر بہت بڑی دنیا تھے نا تصدق علی خان یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں کہ ایک گانا تھا وہ سب تو سونے ہائیوے منمونے تو کسی وجہ سے نظیر علی صاحب نے اس گانے جو فلم تھی اس کو چھوٹ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے رنگیلا صاحب کی پیچر تھی وہ گانا کمال احمد صاحب کے نام لگیا کیونکہ فلم بعد میں لگ گئی ان کو مل گئی انہوں نے میوزک دیا وہ گانا ایسا چلا کہ کمال احمد صاحب کا بھی نام ہو گیا تو گانا تھا نظیر علی صاحب کا کسی کو پتا نہیں ہے اسی طرح یہ گانے جاوے پردیسیا گوریے میں جانا پردیس تنگا والے نینکا تو سکھنل سون گے یہ وہ آئیٹم ہے جو آج بھی سننے کو جی جاتا ہے یہ تصدق علی خان صاحب کی وراست ان کو ہی ہے ان کی وراست ہے انہوں نے ہی بنائے اور بہت سارے آئیٹم ہیں مجھے یاد نہیں آرہے لیکن بہرحال تصدق علی خان صاحب ایک ہی تھے ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے بڑی میرے بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ انوارفی صاحب کی باتوں کو آپ نے ضرور انجوائے کریں گے یہ بہت سبق موز باتیں بھی ہیں اور کچھ ان کی ان کی لائف کی اپنی زندگی کا نچوڑ بھی ہے میرے یہ گلنا یاد کریں گی اپنے ہوت سارے تلی خان کو اجازت دیجئے گا نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ